ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوہ چلتن کی کوہ چلتن کوئٹا بلوچستان کے قریب واقعے پہاڑی سلسلے چلتن کی چوٹی ہے جس کی انچائی 3194 میٹر یعنی 10489 فٹ ہے اور زرگون اور کوہ تختو کے بعد کوئٹا کی تیسری بڑی چوٹی اور بلوچستان کی پانچویں بڑی چوٹی شمار ہوتی ہے چلتن دراصل فارسی اور بلوچی زبان کا مرکب لفظ چہل تن ہے جس کے معنی ہے چالیس جسم کوئٹا کے قریب واقعے اس پہاڑی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک پرسار جگہ ہے یہاں ان چالیس بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا تھا مقامی افراد اس بارے میں ایک داستان سناتے ہیں داستان کے مطابق صدیوں قبل ایک غریب بے اولاد جوڑا اولاد کے لیے کسی بزرگ کے پاس جا رہا تھا بزرگ کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں ایک دو نہیں بلکہ چالیس بچوں کی وہ بھی پہاڑ پر ہی چھوڑ گئی کچھ دیر بعد جب دونوں میہ بیوی پہاڑ پر پہنچے تو سارے بچے غائب ہو چکے تھے یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آج بھی انہیں چالیس بچوں کی روحیں نہ صرف دکھائی دیتی ہیں بلکہ ان کے چیخنے چلانے اور رونے کی آوازیں اکثر و بیشتر سنائی دیتی ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ناظرین اب چلتے ہیں کراچی کے ایک مشہور روڈ پر جسے ڈالمیا روڈ کہا جاتا ہے اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پرسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلن بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ سارٹ کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کی لاش کو سڑک پر چھوڑ دیا گیا جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کو کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈالمیا روڈ پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرخ لباس میں ملبوس دنہل نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال دلہن کو مدد کی ضرورت ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے کچھ افراد نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دی ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بھٹکنے والی اس دلہن نماہ ہیولے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے اسے کارساز کی دلہن یعنی برائیڈ آف کارساز کا نام دیا جاتا ہے آپ دوستوں کے خیال میں کیا یہ ایک حقیقت ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجے گا معزز دوستو ہمارے ملک میں متعدد مقامات ایسے موجود ہیں جن سے خود ملک پاکستان کی عوام بھی مکمل طور پر واقف نہیں جبکہ یہ مقامات اپنے اندر کئی پرسرار راز سموئے ہوئے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام گونڈرانی بھی ہے جسے شہر روگن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں موجود پہاڑوں میں سینکڑوں گار بنے ہوئے ہیں لیکن گاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بلکل خاموش ہے گونڈرانی صوبہ بلوچستان کے زلہ لسبیلہ میں واقع ہے یہ شہر قدیم قسم لسبیلہ کے شمال میں بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے موریخین کا خیال ہے کہ ان پہاڑوں میں موجود غار بدمت کے پیروکاروں نے تعمیر کیے اور وہ یہاں رہائش پذیر تھے ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں برطانوی دور میں یہاں پندرہ سو غار موجود تھے لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے انگنت غار منحدم ہو چکے ہیں اور اب صرف پانچ سو غار باقی ہیں بلوچستان میں واقع اس شہر روگن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں شرار قوتیں موجود ہیں یہاں کی پرسار مخلوقات اس علاقے کے پہاڑوں اور غاروں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں غاروں کے اس شہر میں وقوع ہونے والے کئی انہونے واقعات اس بات کی گواہی ہیں معزز دوستو سندھ کے شہر دادو کے شمال مغرب کوہ کرتھر پر گورک ہل سٹیشن واقع ہے یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے اور یہ سطح سمندر سے پانچ ازار چھے سو اٹھاسی فٹ بلند ہے جو کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے مشہور ترین ہل سٹیشن مری کا ہمپلہ قرار دیا جاتا ہے کراچی سے گورک ہل سٹیشن کا فاصلہ چار سو کلومیٹر ہے یوں تو گورک ہل میں میٹھے چشمیں آبشار اور قدرتی مناظر موجود ہیں جبکہ فطری خوبصورتی کے رسیہ پہاڑوں کا حسن دیکھنے کے لیے اکثر وہاں جاتے ہیں لیکن اس سیاتی مقام سے کچھ پوریسار باتیں بھی منصوب ہیں گورک ہل کے ویرانوں میں آتے جاتے لوگوں کو ایسے انسانوں کی جھلک نظر آئی ہے جو بن مانس سے مشابہ تھے یعنی قد کارٹ تو انسانوں جیسا تھا مگر جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا پچھلے کئی برسوں سے یہاں انسان نما بن مانس دیکھنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں ان بھاری جسامت والے وجود کا نام مقامی لوگوں نے مم رکھا ہے ایسی ہی مخلوق طبط کے پہاڑوں میں ییٹی کے نام سے اور امریکی جنگلات میں بگ فٹ کے نام سے مشہور ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق کوئی انسان نما بھیڑیے کی نسل سے ہیں یہاں ایک داستان بھی مشہور ہے کہ صدیوں پہلے یہاں ایک سادو گورک نات مقیم تھے اور ان کا ایک ملازم تھا جو دن میں انسان اور رات میں بھیڑیا بن جاتا تھا کہتے ہیں کہ گورک ہل کا نام گورک بھی اسی وجہ سے پڑا کیونکہ فارسی میں بھیڑیے کو گرک کہتے ہیں تاہم اس میں کتنی سچائی ہے وسوق سے کہنا مشکل ہے آپ حضرات اپنے خیالات کا اظہار کمٹ میں لازمی کیجئے گا ناظرین اگرامی اب آپ کو بتلاتے ہیں کوہ سلیمان کی کہانی کوہ سلیمان جنوب مشرقی افغانستان جنوبی وزیرستان سوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں اور سوبہ پنجاب کے جنوب مغربی علاقوں پر مشتمل ہندو کش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے اس پہاڑ کے بارے میں کئی دلچسپ قصے اور کہانیاں مشہور ہیں جتنے قصے اور کہانیاں ہیں اتنا ہی یہ پہاڑ پرسرار بھی ہے مقامی لوگ اسے برکہ پوش پہاڑ بھی کہتے ہیں برکہ پوش اس لیے کیونکہ بعض اوقات یہ انتہائی قریب سے بھی دکھائی نہیں دیتا البتہ بارش ہو جائے تو یہ میلوں دور سے نظر آتا ہے اس پہاڑ پر ایک تخت بھی وجود رکھتا ہے جسے مقامی لوگ تخت سلیمان کہتے ہیں اس تخت کے بارے میں روایت ہے کہ اس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا میں اڑتا جا رہا تھا کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خاص طور پر یہ بیٹھنے کے لیے جگہ تراشی گئی ہو اس پہاڑ پر جنات کی موجودگی بھی محسوس کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے قریب جانے سے اکثر افراد گھبراتے ہیں ارگو ڈسکوری کے معزز دوستو اب آپ کو لے چلتے ہیں ایک دیدہ زیب مقام جھیل سیف الملوک کی جانب بالا کوٹ سے وادی کاغان اور ناران جانے والی شہرہ پر سربہ فلک اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان سطح سمندر سے تین ہزار دو سو چوبیس میٹر یعنی دس ہزار پانچ سو اٹھتر فٹ کی بلندی پر ایک انتہائی خوبصورت جھیل واقع ہے جسے جھیل سیف الملوک کہا جاتا ہے دنیا بھر سے سیاہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس جھیل سے متعلق ایک افثانوی داستان مشہور ہے یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی عشقیہ داستان ہے کہا جاتا ہے کہ صدیوں قبل ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدی و جمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہوگے لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے ایک رات دونوں پریمیوں کو اسی جھیل کے کنارے قتل کر دیا اور تب سے اب تک ہر رات کو پریوں اس جگہ آ کر اپنی ساتھی کو یاد کر کر روتی ہیں جھیل کے ارد گرد کا علاقہ مکمل غیر آباد ہے آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریوں اترتی ہیں موسیقی